اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک طرف تو الیکشنز کا پورا ماحول بنتا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے وقلہ یعنی عمران خان کی قانونی ٹیم ہی الیکشنز میں تحریک انصاف کو ریپریزنٹ کر رہی ہے پچھلے کچھ عرصے سے جس طرح سے تحریک انصاف کو وقلہ نے زندہ رکھا ہے جس طرح ہر حلقے میں تحریک انصاف کے وقلہ کمپین کر رہے ہیں مقابل تحسین ہے دوسری جانب عمران خان کے کیسز میں بھی عمران خان کی قانونی ٹیم کو کامیابیاں مل رہی ہیں دیکھیں پچھلے دس ماہ سے ہو کیا رہا ہے عمران خان کے خلاف ایک کیس بنتا ہے اس کیس کو لے کر پورا شور مچایا جاتا ہے میڈیا اس کیس کو لے کر پورا ہنگامہ کھڑا کرتا ہے یعنی یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ عمران خان اس کیس سے باہر نہیں نکلیں گے عمران خان اس کیس میں نہیں بچیں گے لیکن ایک سٹیج پر آ کر وہ کیس ختم ہو جاتا ہے کیونکہ اس کیس میں کچھ نہیں نکلتا آج عمران خان پر ایک اور تگڑا کیس جس کیس کو لے کر پچھلے کچھ مہینوں سے بڑا شور تھا آج وہ کیس ختم ہوا بیس جنوری ہے ہفتے کا دین ہے سپریم کورڈ سے بڑی خبر آئی ہے عمران خان کی رہائی میں ایک اور رکاوٹ کو دور کر لیا گیا ہے تفصیلات میں آپ کو بتاتا ہوں دوسری امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ اڈیالا جیل سے عمران خان نے ایک اور کھڑاک کیا ہے صحافی سے ایک عمران خان سے ایک صحافی نے سوال کیا کہ اڈیالا جیل میں کہ اگر فوج کے زیر نگرانی انتخابات ہوتے ہیں تو کیا تحریک انصاف جیت جائے گی عمران خان نے اس سوال کا کیا جواب دیا تباہم تر تفصیلات آپ کو میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا ناظرین اکرام کیسز تو عمران خان پر بنتے جا رہے ہیں پچھلے آٹھ مہینوں کے اندر عمران خان کے اوپر دو سو کیسز بن چکے ہیں عمران خان کے اوپر کیسز بننے کا سلسلہ جاری ہے تھوڑا سا ٹرائل ہوتا ہے اس کے بعد عدالتوں میں اس کیس کو ثابت نہیں کیا جا سکتا یعنی ابھی تک پچھلے دس ماہ میں کوئی ایک کیس ایسا نہیں ہے جو عدالتوں میں ثابت ہو جائے کہ عمران خان کو اس کیس میں سزا ہوگی توشہ خانہ کیس اٹھا کر دیکھ لیں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ القادر ٹرسٹ کیس یعنی کوئی ایک کیس ایسا نہیں ہے جس میں گواہان یا تمام مدعی ثابت کر دیں کہ عمران خان کا اس کیس میں خصور تھا اسی وجہ سے عدالتوں میں کسی نہ کسی سٹیج پر جا کر عمران خان کے خلاف بے بنیاد کیسز جو بنایا جا رہے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں عدالتی مہات سے پچھلے بارہ چودہ گھنٹوں کے اندر عمران خان کو اچھی خبریں سننے کو ملی ہیں دیکھیں کچھ عرصے سے عمران خان کے خلاف ایک نہایت بھونڈا کیس بنایا گیا اور وہ کیس تھا عدت کے دوران نکاح کا کیس یعنی جو جو بندہ اس کیس کو سن رہا تھا اس کی آنکھیں شرم سے جھک رہی تھی کہ اتنا بھی گرا جا سکتا ہے کیا کوئی عمران خان کو گرانے کے لیے اتنا بھی گر سکتا ہے دوہزار اٹھارہ میں عمران خان کا بشرا بی بی کے ساتھ نکاح ہوا تو اس ٹائم بشرا بھی بھی عدت میں تھی اور جس قسم کے گھٹیا الزامات عدالت میں خود خاور مانی کا اور ان کے گواہ یعنی ان کے چوکیدار لطیف نے عدالت میں لگائے کوئی مسلمان کوئی پاکستانی اس طریقے سے کسی کو گرانے کی کوشش نہیں کرے گا کہ خود ہی گر جائے کل عمران خان کی اس کیس کے حوالے سے ایک بہت بڑی اپ ڈیٹ سامنے آئی عمران خان کو اس کیس میں بڑی کامیابی ملی خاص طور پر سلمان اکرم راجہ جو لاہور میں انہیں ایک سو بائیس سے ساتھ رفیق کا مقابلہ کر رہے ہیں ایک طرف وہ الیکشن کمپین چلا رہے ہیں تو دوسری طرف انہوں نے اس کیس میں خاور مانیکہ کو اڑا کر رکھ دیا یعنی کل یہ پورا کیس ہی بند ہو گیا اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آمر فاروق جو پچھلے تقریباً دس مہینے سے عمران خان کو کسی کیس میں ریلیف نہیں دے سکتے کسی ایک کیس میں ان کی عدالت سے جان نہیں ہے کہ جسٹس آمر فاروق اس کیس کو تھوڑا سا لٹکا بھی سکتے بلاخر انہوں نے عمران خان کو ریلیف دے دی اب گواہان کے بیانات ریکارڈ ہو رہے ہیں عمران خان اڑیالہ جیل میں ہیں لیکن اسلامباد کے اندر گواہان کے بیانات ریکارڈ ہوتے جا رہے ہیں وہ تمام تر گواہان عمران خان کے خلاف بیانات ریکارڈ کرواتے جا رہے ہیں عمران خان ہمارے گھار آتا تھا ہم دیکھتے تھے عمران خان اور بشرا بی بی کمرے کے اندر ہوتے تھے ہم جاتے تھے تو یہ برہنہ حالت میں ہوتے تھے یعنی گھٹیا قسم کے الزامات عدت میں نکاح کیس میں عمران خان پر لگائے جا رہے تھے کل کیس جیسے سامر فاروق نے گواہان کے بیانات کو روکنے کا حکم دیا اور بقیدہ طور پر اس کیس میں ریمارکس دیا کہ اگر عدت کے دوران نکاح ہوا بھی تھا تو کیا بعد میں اس نکاح کو ریگولائز کر لیا گیا تھا اگر بعد میں وہ نکاح ریگولائز ہو گیا تھا تو پھر اس کیس میں جرم کیا ہے پھر عدت میں نکاح کا جرم کیا ہے تک کہ عثمانی سمیت کئی بڑے علماء ان کے فتوے بقیدہ کل سلمان اکرم راجہ نے کمرہ عدالت میں سنائے جس کے بعد جیسے سامر فاروق نے یہ فیصلہ دیا کہ ٹرائل روکا جائے ایک طرح سے یہ کیس اڑ چکا ہے سلمبہ دھائی کورٹ سے یہ دوسرا بڑا فیصلہ ہے جو عمران خان کے حق میں آیا آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے سائفر کیس کا خفیہ ٹرائل جسس میاں گل حسن اور انگزیب نے رکا تھا یعنی وہی ٹرائل جو اڈیالا جیل کے اندر پچھلے کئی مہینوں سے چل رہا تھا جج عبر حسنات ذلکرنین یہ کوشش کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے عمران خان کا یہ خفیہ ٹرائل ہو اور اس خفیہ ٹرائل میں عمران خان کو سزا سنائی جائے یعنی پورا زور لگایا جا رہا تھا خصوصی عدالت کے ان جج صاحب کی جانب سے لیکن اسلامباد ہائی کورٹ کے جج نے وہ خفیہ ٹرائل روک دیا وفاقی حکومت بقیدہ طور پر عمران خان کے خلاف یہ سائفر کیس ثابت کرنے کے لئے سپریم کورٹ چلی گئی کیونکہ سپریم کورٹ سے جس طریقے کی خبریں آ رہی ہیں جس طریقے کا سپریم کورٹ کا پچھلے کچھ عرصے سے کنڈکٹ رہا ہے ایک عام تاثر ہے کہ تحریکیں صاحب کو سپریم کورٹ سے ریلیف نہیں ملے گا عمران خان کو سپریم کورٹ سے ریلیف نہیں ملنا یعنی بلے کے انتخابی نشان کے کیس کی سمات پھر اس میں قاضی صاحب کے ریمارکس اور جو کچھ ہوا اس کے بعد ایک چیز ثابت ہو گئی یعنی یہ تاثر بن گیا امپریشن کریئٹ ہو گیا کہ تحریکیں صاحب کو سپریم کورٹ سے ریلیف نہیں ملے گا اسی وجہ سے نگران حکومت عمران خان کے خلاف سائفر کا جو خفیہ ٹرائل جیل میں نہیں رک رہا جس کو رکا گیا تھا سپریم کورٹ کی جانب ہائی کورٹ کی جانب سے اس کو چیلنج کرنے کے لئے سپریم کورٹ چلی گئی یعنی یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی نگران حکومت ہوگی جو بقیدہ طور پر ایک سیاسی جماعت کے خلاف خود سے کاروائی کرتی جاری ہے یعنی خود سے مدعی بنتی جاری ہے اب خود سے بقیدہ طور پر کوشش کاری ہے کہ کسی طریقے سے یہ سیاسی جماعت انتخابات سے باہر ہو جائے حالانکہ یہ انتخابات کروانے آئے ہیں نگران حکومت کا کونسپٹ یہ ہوتا ہے کہ اس نے صرف فری اینڈ فیر الیکشن کروانے ہوتے ہیں لیکن اس دفعہ نگران حکومت کسی اور مقصد کے تحت آئی ہے کس طریقے سے عمران خان کو جیل میں رکھا جائے کسی طریقے سے عمران خان کے خلاف کیسے ثابت ہو جائیں کسی طریقے سے تحریک انصاف الیکشن سے باہر ہو جائے لیکن آج دن تک کوئی ایک کیس ثابت نہیں ہو سکا اور نائی تحریک انصاف کو الیکشن سے باہر کیا جا سکا ہے تو عمران خان کو عدت میں نکاح کے اندر ایک بڑی کامیابی ملی ہے گواہان کے بیانات روکنے کا حکم دیا گیا ہے سٹے آرڈر دے دیا گیا ہے اب ایسے گواہان کے بیانات ریکارڈ نہیں ہوں گے جس میں عمران خان خود سامنے نہ ہو یعنی عمران خان کے سامنے تمام تر بیانات ریکارڈ ہوں گے کل عمران خان نے اس حوالے سے بات بھی کی تھی عمران خان نے کہا نکاح کیس میں جو کچھ کیا گیا ایسا میں نے کسی بھی ملک میں اسٹیبلشمنٹ کو کرتے نہیں دیکھا خوابر مانی کا کمزور آدمی نکلا میں ہوتا تو مر جاتا ایسا بیان نہ دیتا جنہوں نے یہ کیس کرایا وہ کتنے گرے ہوئے لوگ ہیں یعنی یہ کیس حیران کن کیس ہے پانچ سال پہلے عمران خان کی شادی ہوتی ہے پانچ سال بعد سابق شور اٹھتا ہے اور جس قسم کے اپنی سابقہ بیوی پر الزامات لگاتا ہے عمران خان کی بات بلکل ٹھیک ہے کہ کوئی بھی غیرت مند شخص ہوتا وہ مر جاتا کہ اپنی سابقہ بیوی کے اوپر اتنے گھٹیا الزامات صرف سستی شورت حاصل کرنے کے لیے وہ لگاتا پاکستانی معاشرہ اس قسم کے گھٹیا الزامات اس قسم کے کیسز کی کبھی اجازت نہیں دیتا ناظرین اکرام دوسری خبر بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے کل عمران خان نے اڈیالا جیل سے ایک اور بڑا کھڑاک کیا ویسے تو کل کا دن عمران خان کے نام تھا جب جب صحافیوں کی عمران خان سے اڈیالا جیل میں ملاقات ہوتی ہے اس دن نہ صرف پاکستان کے سوشل میڈیا پر بلکہ انٹرنیشنل میڈیا پر بھی صرف عمران خان کی ہیڈ لائنز ہوتی ہیں پاکستان کا میڈیا تو آپ کو یہ چیزیں نہیں دکھائے گا کہ عمران خان نے صحافیوں سے کیا بات کی عمران خان نے صحافیوں کے سوالات کا کیا جواب دیا کیونکہ پاکستان کا میڈیا صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوگا کہ نواز شریف کے جلسے بہت بڑے ہو رہے ہیں اور میں آج کل آپ کو ویڈیوز میں بتا رہا ہوں کہ نواز شریف کے جلسوں کی اصل حقیقت ہے کیا کل عمران خان سے کچھ صحافیوں کی ملاقات ہوئی ایک صحافی نے عمران خان سے یہ سوال کیا کہ اگر فوج کے زیر نگرانی انتخابات ہوئے یعنی اگر سیکیورٹی صورتحال مدنظر رکھتے ہوئے فوج کو کہا گیا کہ وہ پولنگ سٹیشن پر اپنی ڈیوٹیاں دے اور فوج کے زیر نگرانی انتخابات ہوئے تو کیا پاکستان تحریکین صاحب جیت جائے گی تو عمران خان نے بڑا اس کا دلچسپ جواب دیا عمران خان نے کل اس کا جواب بھی دیا اور ماضی کے ایک واقع کا حوالہ بھی دیا عمران خان نے کل کہا کہ ابھی بھی فوج کے اندر نوے فیصد لوگ ایسے ہیں جو پاکستان تحریکین صاحب کو ان انتخابات میں ووٹ دیں گے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر فوج کے زیر نگرانی انتخابات ہوتے ہیں تو ان انتخابات میں تحریکین صاحب کو شکست ہوگی ہر صورت میں پاکستان تحریکین صاحب وہ انتخابات بھی جیتے گی جن انتخابات کی نگرانی فوج خود کرے گی دوسری جانب نواز شریف ڈپریشن کا شکار ہے نواز شریف پھنستے چلے جا رہے ہیں مسلسل دو دن سے آپ کو میں اگاہ کر رہا ہوں کہ نواز شریف کے لیے چیزیں اچھی نہیں ہیں اسلامباد میں موجود باخبر صحافی یہ دعوے کر رہے ہیں کہ نواز شریف شدید پریشان ہے ایک تو جس طریقے سے وہ مومنٹم حاصل نہیں کر سکے جس مومنٹم کو وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے دوسرا نواز شریف اس ٹائم ایک بے اختیار سیاستدان ہے با اختیار نہیں ہیں اپنی ٹکٹس بھی وہ کسی کینڈیڈیٹ کو مرضی سے نہیں دے سکتے تمام تر چیزیں ان کو سکرپٹڈ آ رہی ہیں اور وہ اس کے اوپر امپلیمنٹ کرتے جا رہے ہیں اسی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف ان دنوں بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار ہیں آئندہ آنے والا ہفتہ پاکستان کی سیاسی صورتحال میں خاص طور پر عدالتی محاذ میں بڑا اہم ہوگا کیونکہ اگلے ہفتے میں عمران خان کا توشہ خانہ کیس اور سائفر کیس جس کی درخواست سپریم کورٹ میں ہے ان تمام تر کیسز کی سمات سپریم کورٹ آ پاکستان میں ہوگی قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت سے آپ لوگوں کو کتنی امید ہے اس حوالے سے کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور آگاہ کیجئے گا تو ناظرین اکرام آپ لوگوں کی کیا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا موسیقی